اسم و اجتاز السماء جلالا آر کے مشاعرہ میڈیا عقیمتی باتوں سے ہم سامائین کو نوازے دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے سبھی مردہ دلوں میں زندگی تحریر ہوتی ہے دلائل جب یہ دیتے ہیں تو عقلیں تنگ رہتی ہیں ہمارے شہ کی کچھ اس طرح تقریر ہوتی ہے کہ آج کا ایال انڈیا ناتیا مشاعرہ اس پیغمبر انقلاب کی شان اقدس میں نظرانِ عقیدت سننے کے لئے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں جو فقرِ رسول ہے مولاِ کل ہے حادیِ سبل ہے اللہ کا دلبر ہے کونین کا سرور ہے ساقیِ کوثر ہے شافعِ محشر ہے برطرِ بالا قدر انبیاء کا افسر ہے جو حسین ہے نازنین ہے ماہِ جبین ہے رحمتُ لِلعاشقین ہے مرادُ المشتاقین ہے امامُ المرسلین ہے سیدُ الولین والآخرین ہے خاتمُ النبیئین ہے جس کے کردار کی عظمتوں پر اس کے حاسدین کو بھی یقین ہے جو نبیِ عربی و امی ہے جو رہبر و رہنما ہے جو بدر الدزا ہے جو شمس الزہا ہے جو اٹھے تو آسمان کو بلندیاں مل جائیں جو بیٹھے تو دھرتی کو سکون مل جائیں جسے پسینہ آئے تو گلشن محکنے لگے جو حس دے تو ستارے چمکنے لگے جس کی جبی کی چمک سے صبح صویرہ حاصل کرے جس کی ظلفوں کی مستی سے رات ادھیروں کی بھیق ماغے جس کی خوشی سے جنت مچلنے لگے جس کے غصہ سے جہنم اُبلنے لگے یہ وہ ذاتِ گرامی ہے ہمارے اور آپ کے آقا جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غریب کا محب ہے مسکین کا ساتھی ہے غلاموں کا محسن ہے یتیموں کا سہارا ہے بے آسروں کا آسرہ ہے بے خانماؤں کا ماوہ ہے مساوات کا حامی ہے اخوت کا بانی ہے صدق کا منبا ہے سبر کا مادن ہے خاکساری کا نمونہ ہے رحمتِ ربانی کا پتلا ہے حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انقلابی پیغمبر کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائے جس زمانے میں آپ تشریف لائے وہ زمانہ بلکل ایسی صفاقیت کا زمانہ تھا جہالت کا زمانہ تھا کہ جہاں قتل و غارت گری عام تھی پوری دنیا زلالت و گمراہی میں گری ہوئی تھی ایسے نازک وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے یہی وجہ ہے کہ صرف مسلمان ہی نہیں دنیا کے جو بڑے بڑے دانشور ہیں اسکالرس ہیں انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعتراف کیا ہے جیسا کہ آپ کو مشہور معلوم ہے کہ مشہور واقعہ مائیکل ہارٹ جس نے دہ ہنڈریٹ کتاب لکھی دنیا کی سو عظیم شخصیات کے نام دنیا کی سو عظیم شخصیات کے نام اس نے دنیا میں سو ایسے انسانوں کا انتخاب کیا ان کی زندگی کے حالات کا جائزہ لیا اس کی نظر میں سب سے اچھے جو لوگ تھے اس کتاب کا نام اس نے رکھا دہ ہنڈریٹ اور وہ لکھنے والا جو رائٹر ہے وہ عیسائی کرسچن ہے لیکن اس نے اپنی کتاب میں سب سے پہلے نمبر پر ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے پہلا نام اس نے اپنی کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہے اور اس نے اس کا ریزن لکھا کہ میری کتاب کو جب پڑھیں گے لوگ دنیا والے حیران پریشان ہو جائیں گے کہ ایک عیسائی ہوتے ہوئے میں نے مسلمانوں کے پیغمبر کو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کیسے لکھا تو دنیا کے جو لوگ ہیں پڑھے لکھے لوگ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے وہ قائل ہیں ایک انگلیش رائٹر اس نے نقشہ کھیچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کہ جس دور میں آپ تشریف لائے وہ دور جو کیسا تھا بیک ورڈ تھا اور وہ پورا علاقہ بیک ورڈ تھا لوگ بالکل دہذیب و تمدن سے کوسو دور تھے اس رائٹر نے اس انگلیش رائٹر نے اپنی کتاب میں لکھا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ بیک ورڈ جو ہے عرب کے لوگ سمجھے جاتے تھے لیکن اسی نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو انقلاب آیا آپ کی آمت کے بعد وہی انگلیش رائٹر لکھتا ہے رائٹ اپٹر دے دے تھا محمد دے لینڈ آف عربیہ بیکیم دے نرسری آپ دے ہیروز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسی تبدیلی آئی کہ جو عرب کے بددو تھے سہرہ کے باسی تھے اونٹوں کے چرواہے تھے جو دنیا کی نگاہ میں زلیل تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو زمانے کا امام بنا دیا اس لئے میرے محترم بزرگو اور دوستو ہم اس نبی کی سیرت کو سننے کے لیے شورائے پاک سے شورائے کرام کے ذریعے سے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات میں سے ایک صفت آتی ہے رحمت للعالمینی کی آپ پورے عالم کے لیے پوری دنیا کے لیے انسانوں کے لیے ہیوانوں کے لیے جناتوں کے لیے فرشتوں کے لیے اپنوں کے لیے غیروں کے لیے مزدوروں کے لیے مظلوموں کے لیے بیواؤں کے لیے یتیموں کے لیے سب کے لیے رحمت من کر کے آئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے لیے رحمت من کر کے آئے جس عورت کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا بچی اگر پیدا ہوتی تھی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا زمین میں اس کو دبا دیا جاتا تھا اس کا گلہ گھوٹ دیا جاتا تھا اس کا مدر کر دیا جاتا تھا ایسی جہالت ایسی صفاقیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگ اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے ڈیلیوری کے وقت ایک گڑھا کھوڑا جاتا تھا اس پر عورت کو بٹھایا جاتا تھا اگر لڑکا پیدا ہوتا تو اس کو بچا لیا جاتا تھا اگر لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کو جو ہے اسی میں دفن کر دیا جاتا تھا اوپر سے مٹی ڈال دی جاتی تھی ایسی جہالت تھی لڑکی کی پیدائش باعث عیب تھی وہ نحوست تھی وہ پوری دنیا کے اندر زلیل سمجھی جاتی تھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف کرایا کہ اے لوگو یہ لڑکیاں یہ بیٹیاں جنت کی کھیتیاں ہیں یہ بیٹیاں تمہارے لیے جنت کی کھیتیاں ہیں یہ لڑکیاں تمہارے لیے باعث زحمت نہیں بلکہ باعث رحمت ہیں باعث مغفرت ہیں باعث نجات ہیں اگر لڑکی کی پیدائش عیب کی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑکیاں آتا نے فرماتا اللہ تعالیٰ نے آپ کو چار لڑکیاں آتا فرمائی چاروں لڑکیاں بڑی ہوئیں سب کی شادیاں ہوئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اے لوگو لڑکی کی پیدائش کو اے مت سمجھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام بتایا لڑکی یہ کبھی بیٹی ہوتی ہے کبھی بہن ہوتی ہے کبھی بیوی ہوتی ہے کبھی ماں ہوتی ہے جب یہ بیٹی ہوتی ہے تو اس کے سر پر عفت کا دپٹہ ہوتا ہے جب یہ بہن ہوتی ہے تو اس کے سر پر عصمت کی چادر ہوتی ہے جب یہ بیوی ہوتی ہے تو اس کے سینے میں وفا کی بلندیاں ہوتی ہیں جب یہ ماں ہوتی ہے تو اس کے قدموں میں جنت ہوتی ہے میرے محترم بزرگو اور دوستو لہذا آج بھی ہمارے زمانے میں لڑکیوں کی پیدائش کو مایوب سمجھا جا رہا ہے کسی کے گھر میں اگر لڑکی پیدا ہو جاتی ہے اس گھر میں اس دن چولا نہیں جلتا ہے گھر میں کھانا نہیں پکتا ہے گھر میں ماتم کا ماحول ہو جاتا ہے لوگ بالکل گھر میں سنناٹا چھا جاتا ہے اگر گھر میں لڑکا پیدا ہوتا ہے تو ایک گھنٹے کے اندر پورے ہندوستان میں خبر پھیل جاتی ہے پورے رشتہ داروں میں مسجھ چلا جاتا ہے کہ گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے اگر لڑکی پیدا ہوتی ہے ہفتوں گزر جاتے ہیں کسی کو بتا نہیں چلتا ہے کہ گھر میں کیا پیدا ہوا لہذا ہم لڑکیوں کی پیدائش کو مایوب مسجھ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم لڑکیوں کے لئے عورتوں کے لئے رحمت بن کر کے آئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزدوروں کے لئے رحمت بن کر کے آئے مزدوری کرنے والے انہوں جوان جو اپنی محنت سے کماتے ہیں جو محنت مزدوری کرتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا جملہ بیان فرمایا ہے ایسی حصلا فضائی فرمای ہے الکاسب و حبیب اللہ محنت سے کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے کتنا پیارا جملہ فرمایا آج ہمارے نوجوان کاہل ہوتے جا رہے ہیں آج ہمارے نوجوان صرف کمیشن کھا کر زندگی گزانا چاہتے ہیں آج ہمارے نوجوان جو ہے پسینہ نہیں بہانا چاہتے ہیں اے نوجوانوں تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سبق حاصل کرو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاجیر بھی تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زراد بھی کی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوکریاں نوکری بھی کی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائی ہیں رزق حلال کے لیے آپ نے تجارتی سفر بھی کیا ہے لہذا نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر محنت لگن پیدا کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ ایک صحابی آئے انہوں نے مسافہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کو چوم لیا ان کی ہتھیلی کو چوم لیا ان کے ہاتھ بہت سخت تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملی بہت سخت ہے کھڑ درے ہیں صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول میں ایک لیبر آدمی ہوں محنت مزدوری کرنے والا جنگل سے جا کر لکڑیاں کاٹ کر کے لاتا ہوں اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کو چوم لیا اور کہا یہ وہ مبارک ہاتھ ہے کہ جہنم کی آگ اس کو جلا نہیں سکتی ہے لہذا محنت مزدوری کرنا کوئی عیب کی بات نہیں آج جو لوگ کہتے ہیں شوسلزم کے اندر کمیونزم کے اندر کیپٹلزم کے اندر مزدوروں کو حظمت دی گئی ہے یہ بالکل غلط اسلام نے محنت مزدوری کرنے والوں کو عزت بخشی ہے بینام و نحات کے لیڈر یہ جو سیاسی لیڈران ہوتے ہیں مزدوروں کا استحصال کرتے ہیں مزدوروں کو لیبروں کو سامنے رکھ کر کے اپنی لیڈرشپ کرتے ہیں یہ جن مہگی کاروں میں سفر کرتے ہیں ان میں پیٹرول کی جگہ پر غریبوں کا خون جلتا ہے یہ جن آلی شان محلوں میں بنگلوں میں رہتے ہیں ان کی امارتوں کے اندر مزدوروں کا خون شامل ہوتا ہے ان کے ددس بیس بیس ہزار کے ڈریس کے اوپر محنت کشوں کے کی بو آتی ہے ان کی محنت کی بو آتی ہے لہذا محنت مزدوری کیا کرو نوجوانوں اس کو عائمت سمجھو اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عالموں کے لیے بھی رحمت من کر کے آئے طلبہ کے لیے رحمت من کر کے آئے پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے رحمت من کر کے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے جو شخص کسی عالم کے پیشے نماز پڑھا گویا کی انبیاء میں سے کسی نبی کے پیشے نماز پڑھا نبی کا عالم کا بہت بڑا مقام ہے آج دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ علماء سے بدگمانی علماء کی غیبت علماء کی چغلی علماء کے پیشے جو ان کی برائیاں بیان کرنا ان کی کمزوریوں کو تلاش کرنا ان کے عہبوں کو ڈھوٹنا یہ آج دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ ہے علماء کے مقام اور مرتبہ کو پہچانو یہ تمہارے رہبر ہیں یہ دینی رہنوما ہیں جن کے پیچھے تم نماز پڑھتے ہو جن کے پیچھے جن کے پیچھے تم جنازے کی نماز پڑھتے ہو جو تمہارے جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں جو تمہیں پنجوکتہ نماز پڑھاتے ہیں جو تمہیں عیدین کی نماز پڑھاتے ہیں جو تمہارے دینی مسائل کے اندر تمہاری رہبری کرتے ہیں ان کا کتنا بڑا احسان ہے تم ان کے احسان کو نہیں سمجھتے ہو آج دنیا دار لوگ بڑی بڑی بلڈگوں میں اے سی کاروں میں سفر کرتے ہیں علماء کے مسائل کیا ہوتے ہیں اماموں کے مسائل کیا ہوتے ہیں حافظوں کے مسائل کیا ہوتے ہیں ان کی پریشانیاں کیا ہوتی ہیں آج ہمیں اس کا اندازہ نہیں ایک عالم ہے ایک حافظ ہے ایک امام ہے ان کے گھر میں بھی مسائل ہوتے ہیں ابھی آپ نے اس پر غور کیا لہذا علماء کے مقام اور مرتبہ کو پہچانو ان کی عزت کرو ان کی غیبت مت کیا کرو ان کے پیچھے ان کی برائی مت کیا کرو اگر برائی دیکھتے ہو تو اس کو نظرانداز کرو ان کے لئے دعا کرو لہذا میں یہ چند گزارشات تھیں اس وقت میرے ذہن کے لئے بات آئی میں نے سمجھا کہ اس ناتیہ مشاعرے کے ذریعے سے ایک مسائل ایک پیغام آپ کو دوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس بات کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے